اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک ہوں کے آج ہم جو ہے ایک جیسے آپ کو پتے آج کل گھر میں کیمہ ہوتا ہے عید ہماری جو ہے وہ گزری ہے تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کیمہ کروایا ہوگا اور آج ہم ایک بہت ہی مزیدار کیمہ کے جو کباب ہیں وہ بنانے والے ہیں یہ میں نے کیمہ لے لیا اور اس کے اندر میں نے لیسن اور جو سبس میش تھی وہ کوٹ کے ڈال لیا ہے اور یہ ایک انڈا ہے یہ باریکٹیوی ٹماٹر ہیں اور یہ ایک ٹماٹر روپیاز ہم نے الگ سے لے لیا ہم اس کے اندر ساڑے جو مسالے وغیرہ وہ ایڈ کریں گے یہ بہت جو بلکل بھاریک دیکھیں بلکل بھاریک چاپ کی وہ ٹماٹر ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ بڑا انڈا بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہاتھ سے ہی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے لئے ایک انڈا ڈال دیا تاکہ یہ جو اچھی طرح سے جھوٹ جائے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم اس کی بتاتے ہیں فیلنگ کیسے کرنی ہے اور کس کے اندر کرنی ہے یہ جناں میں نے کٹنی ہے ٹماٹر کے بیچ والا حصہ وہ میں نے نکال دیا اور یہ پیاز ہے پیاز کو میں نے گول کٹ دیا اور بیچ والا حصہ نکال دیا اور یہ پیاز کا حصہ ہے اب ہم اس کے اندر ہم نے تیار کیا تھا اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے اور یہاں پہ ہمارا پہ آئل کرم ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر اس کو پکاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے پیاز لیا اور اس کے اندر کیمہ آپ نے اٹھایا اور اچھی طرح سے پیاز کے اندر آپ اس کی طرح فیلنگ بنائیں گے اور اس کو آپ پھر ادھا رکھیں اور یہ ٹوماٹر والی لیں یہ ٹوماٹر ہمارا سیم ایز اپیاز اور ٹوماٹر دونوں کے اندر جو ہیں ٹکنیس کے اندر فیلنگ آ سکتی ہے وہ کریں اور ٹوماٹر سارے بنا لیں اور دن ان کو پکا لیں یہ بھی ہم نے کر لی اور یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کی فیلنگ کر لے دیا ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں چننج اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں ہمارا آئل جوہاں گرم ہو گئے اب ہم اس کے اندر جوہاں گرم ہو گئے مجھے بہت در بھی لگتا ہے پر ہم اس کو دو میسائی سے اچھی طرح سے جوہاں کو پکا لیں گے اس طرح ہم بہت سے بنائیں گے ہم سب سے پکا لیں گے اور جب تک ہمارا سیما ہمارا کباب ہمارا کباب اس طرح سے گلنے جاتا اب جو مزید ہے وہ بھی میسائی ان کو پکا لیں گے دیکھیں اب ہمارا جو کماتر اس کے اندر سے گول نہیں نکل سکتا لیکن ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے اب ہم ایک کباب بناتے ہیں اچھا پتلا سا کرتے ہیں اور یہ والا جوہاں اس کے اندر یوں لگا دیں اس کو ویسٹ نہ کریں اس کو بھی یوز کریں کباب کے اوپر اور اپنا جو کباب اس کو پھر ترھنے کے لئے رکھیں جو آپ کا درمیان والا حصہ ہے جو نہیں بن سکتا جو سرکل نہیں نکل سکتا اس کو ایسے یوز کریں ہمارا یہ دیکھیں اس کو ہم پلٹتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گے یہ بھی ماشا اللہ بہت اچھا بن گے خوپس اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور مزے کے بنائیں گے اور ہم ان کو ابھی شائے کے ساتھ کھائیں گے آپ لوگوں نے بھی بنانا ہے آپ شام کے سناک میں بھی اس کو لے سکتے ہیں اور آپ کے گیس آتے ہیں آپ ان کے لئے بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ گولڈ سرکل کاٹ لیں بیچ والا غودہ نکال دیں اس کے لئے آپ پیاس کے سرکل کاٹ لیں بیچ والا حصہ نکال دیں اس کو ہانڈی لے یوز کر لیں اور سرکل کے اندر اس کی فیلنگ کر کے آپ یوں کر کے کباب بڑے ڈیفرنٹ سٹیل میں بنا کر آپ نے گیس آتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کباب ہیں بڑے مزے کے بننے والے ہیں ابھی ہم پتا کے انٹور پرے میں نکال کے دیکھیں یہ ہمارے کباب ہیں دیکھیں کتنے اچھے تیار ہوگئے ہیں اور یہ چھوٹا سا میں نے یہ بھی تیار کر لیا تھا یہ ٹیماتر والے ہیں اور یہ پیاز والے ہیں جو ہمارا ٹیماتر پچھا تھا وہ ہم نے اس میں نے فیلے کر لی اور جو ہمارے پاس کچھ نہیں پچھا تھا ہم نے سمپل کباب بنا لی اور یہ اتنے مزے کے بننے میں کھایا بھی ہیں ساتھ ہم نے دہی کی چپنی بنا ہی ہے اور اس دہی کی چپنی میں ہم نے کیا ڈالا ہے ایک سبس میرچی ڈالی ہے اور لیسن ڈالا ہے اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ ہو گیا ہے یہ پودینے، دنیے، لیسن اور سبس میرچی کے ساتھ بنی بھی ہیں اور دہی ڈالا ہے نمک تو ڈالتے ہیں اور یہ ہمارے کباب جو ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے بھی اسی بنانے ہیں کھانے ہیں اور مجھے پتانا ہے کہ پھر آپ کو کیسا لگا اور اپنا حیال رکھیں دعاوں میں حیال رکھیں نہیں کھانا علیہ امید جو مَا